عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نووجد صدو اور عمران خان نے کرکٹ کے راستے سے کرتارپور کوریڈور کو ممکن بنایا وہ کوریڈور جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 30-40 سال سے ممکن کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ صدو جو کے ہاتھوں بن کر اپریٹیو بھی ہو گیا الحمدللہ اس کوریڈور کی سیاسی یا سٹریٹیجیک اہمیت کیا ہے اس پر علیہ دا سے ایک ویڈیو کرتارپور کوریڈور دی ماسٹر سٹروک موجود ہے دیکھی جا سکتی ہے صدو ایک سکھ ہے اور یہ صدو کے لیے اس کی مذہبی سوچ کے مطابق جنت سے اوپر کا وہ ٹکٹ ہے جو کنفرم ہے پیڈ ہے سیلڈ اینڈ لوکڈ ہے اس ایک کام سے صدو ہر سکھ فرد کے دل میں سما چکا ہے لیکن صدو ایک سیاستدان بھی ہے اور بہت زیرک ذہین اور شاتر دماغ سیاستدان تو اس کا جو پولیٹیکل فائدہ صدو اٹھا سکتا ہے وہ ضرور اٹھائے گا ہمارے ہاں کوریڈور کی مخالفت سیاسی نابالغ اور عمران مخالف آرمی مخالف لوگ کر رہے تھے لیکن جیسے سورج کی مخالفت نہیں ہو سکتی ویسے ہی اس کوریڈور کے فائدے گنھنا ہی نممکن تھا تو یہ چورن کیوں بکتا پھر ایک ویڈیو اسی مخالف گروپ کو بہت پسند آئی جس میں صدو ایک قادیانی جلسے سے خطاب کر رہا ہے اور مرزا احمد قادیانی جہنمی کی تعریفیں کر رہا ہے اور اب یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا یہ ہے عمران کا دوست کیا اس کو آرمی چیف نے جب بھی ڈالی تھی یہ پاکستان کی مدد کرے گا وغیرہ وغیرہ تو اس سلسلے میں تین گزارشیں ہیں اول سکھ مذہب دنیا کے ہر مذہب سچ اور جھوٹ کو سائٹ پر رکھتے ہیں ہر مذہب کو اکٹھا کرنے کی بات کرتا ہے یعنی سکھوں کے نزدیک ہندو، یہودی، ایمازون جنگلوں میں رہنے والے کہیں بھی رہنے والے مذہبی لحاظ سے ایک ہیں اور یہ صدو کی مذہبی فلسفی ہے دوم جو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ صدو ایک زیرک پولٹیشن ہے صدو کا اگلا حدف کم از کم انڈین پنجاب کی چیف منسٹرشپ ہے انڈین پنجاب میں کادیان وہ جگہ ہے جو لاہور سے 102 کلومیٹر دور ہے اور کادیانوں کا مرکز ہے انڈیا میں زائد کادیانی موجود ہیں اور ظاہر ہے ان کی زیادہ اکثریت کادیان کے اردگل یعنی پنجاب میں رہتی ہوگی اور صدو نے الیکشن پنجاب سے لڑنا ہے اور کادیانی سوشلی اور اکنامیکلی پوری دنیا میں اور انڈیا میں بھی زیادہ متحرک ہوں گے ان کی فیکٹریز ہوں گی ان کے نیچے لوگ ہوں گے تو صدو کادیانوں کو نراز کر کے الیکشن کیسے جیت سکتا ہے اور یہ بات تو ہم سارے جانتے ہیں کہ سیاست دان گدے کو بھی باب بناتے ہیں تو مرزا احمد جہنمی کو باب بنانے میں کیا حرج ہے اور اس سلسلے کی تیسری اور آخری بات جو ہم سب کو سمجھنی ہے کہ صدو سے نہ تو ہمارا مذہبی رشتہ ہے نہ ہمارا قومی رشتہ ہے صدو اس وقت سٹیٹ آف پاکستان کے لیے وہ کر چکا ہے جس سے انڈین حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے نیندیں حرام ہو چکی ہیں صدو وہ کر سکتا ہے جس سے کشمیر اور پانی سمیت انڈیا اور پاکستان کے بہت سارے مسائل کے حل کے لیے پاکستان کو ایک بہت بڑا لیوریج مل سکتا ہے ہم سب کی یہ کوشش اور خواہش ہونی چاہیے کہ صدو چیف منسٹر پنجاب بن جائے اس کے لیے چاہے اسے ابلیز سے ہی ووٹ کیوں نہ لینے پڑے اور صدو کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ صدو کو خالص سکھ ہی رہنے دیں وہ کہتے ہیں نا پرانے دور میں جب متحدہ انڈیا میں سب اکٹھے رہ رہے تھے تو ایک گاؤں میں ایک سکھ دکاندار نے مسجد کے مولوی صاحب سے ادھار واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا مولوی جی نے بہت سمجھایا لیکن سکھ نہ سمجھا تو پھر ایک دن مولوی جی نے سپیکر کا استعمال کیا اور کہا کہ گلبدیر سنگھ وہابی ہو گیا ہے پھر کیا تھا گلبدیر سنگھ کی دکان پر ویرانی چھا گئی تیسرے دن وہ بھاگا بھاگا آیا اور پیسے حاضر کیے اور درخواست کی کہ جناب فتوہ واپس لے لیں تو مولوی جی نے کمال انعائد کرتے ہوئے اعلان کیا سب کو مبارک ہو گلبدیر سنگھ نے وہابی ہونے پر توبہ کر لی ہے اب وہ خالص سکھ ہے تو سب سے گزارش ہے صدی کو خالص سکھ ہی رہنے دیں اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے لئے پاکستان کے لئے سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے سمجھ اتا فرمائے آسانیہ اتا فرمائے اور آسانیہ بانٹنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین